بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام ایک صاحب کا سوار السلام علیکم مفتی صاحب اپنی بیٹی کا نام آئیلا یا آئیفہ رکھ سکتے ہیں اس کے معنی کیا ہے آپ وضاحت فرما دیں میرے بیٹی ہوئی ہے اس کا ان میں سے کوئی ایک نام رکھنا ہے آپ اس کے معنی بتلا دیں اور یہ نام رکھنا کیسا ہے یہ بھی بتلا دیں وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے اس میں پیرا نام آپ نے پوچھا ہے آئیلا آئیلا اس کے ایک معنی تو آتے ہیں صاحبِ اولاد ہونا اور ایک معنی اس کے آتے ہیں آیال کو روزی دینا یعنی جو خاندان میں اس کی پرورش میں ہوتے ہیں ان کو روزی دینا روزی پہنچانا یہ بھی اس کے آئیلا کے معنی آتے ہیں اور ایک معنی اس کے آتے ہیں مائل ہونا اور ایک معنی اس کے آتے ہیں فقیر اور محتاج ہونا تو آخری دو معنی کے اعتبار سے تو یہ نام مناسب نہیں ہے باقی صاحب اولاد ہونا اور اسی طریقے سے آیال کو روزی پہنچانا پہلے دو معنی کے اعتبار سے یہ نام صحیح ہے رکھ سکتے ہیں لیکن آخری دو معنی کے اعتبار سے یہ نام مناسب نہیں ہے چونکہ اس کے اندر فقیر اور محتاج ہونے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں اس لئے یہ نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے دوسرا نمہ آپ نے پوچھا ہے آئیفہ آئیفہ دراصل ایسے پرندوں کو کہتے ہیں جو پانی کے اردگرد چکر لگاتا ہے تاکہ وہ سیرابی حاصل کر سکے یعنی پانی کے اردگرد وہ گھومتا رہتا ہے چکر لگاتا رہتا ہے جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنا پانی پی کر کے اپنی پیاس بجا لیتا ہے اور اپنا پانی سے سیراب ہو جاتا ہے اور ایک معنی آئیفہ کیا معنی آتے ہیں نا پسند کرنا اچھے معنی نہیں ہے اس لئے یہ نام بھی زیادہ مناسب نہیں ہے اگر آپ کو اپنی بیٹی کا نام رکھنا ہے اے لیٹر سے تو آپ میری پیلے لسٹ کے اندر جائیے وہاں پر اے لیٹر سے آپ کو بہت سارے نام مل جائیں گے جو صرف اے لیٹر ہی سے نام آتے ہیں جیسے آتی کا ایک نام آتا ہے آتی کا کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ خوشبو ملنے والی شریف ذات والی صحابیہ کا نام ہے اروہ نام آتا ہے اروہ کے معنی آتے ہیں خوب رو خوبصورت چہرے والی صحابیہ کا نام گزرا ہے آفیہ نام آتا ہے آفیہ کے معنی آتے ہیں آفیت والی سلامتی والی تندرست تو یہ جلوہ کا اگر نام رکھنا ہو تو یہ اس طریقے سے ملا کر کیا ہم نام رکھ سکتے ہیں باقی یہ جو دونوں نام ہیں اس میں کچھ معنی تو صحیح ہے جن میں نام رکھ سکتے ہیں لیکن کچھ معنی کے اعتبار سے یہ نام مناسب نہیں ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ ان کے بڑائے کوئی اچھے ماناوارے نام رکھیں صحابیات کے نام رکھیں نیک خاتین کے نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہیں فقط واللہ عالم